سات دفعہ ہارنے کے بعد آخر کار ساؤتھ افریقہ فائنل میں پہنچ ہی گیا ناظرین ساؤتھ افریقہ دیکھنے کو تو بہت بڑی ٹیم لگتی ہے لیکن سات دفعہ ساؤتھ افریقہ سمی فائنل میں پہنچا اور سمی فائنل سے باہر ہو گیا آج سے پہلے ساؤتھ افریقہ کبھی بھی کسی بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ یا اوڈی آئی ورلڈ کپ کے فائنل میں نہیں پہنچا تھا ناظرین آج سے پہلے ساؤتھ افریقہ نے تقریباً سات دفعہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور اوڈی آئی ورلڈ کپ کے ملا کر سمی فائنلز کھیلے تھے لیکن ہمیشہ وہ سمی فائنلز سے باہر ہو جاتا تھا لیکن آج افغانستان کی ٹیم کی بیٹنگ لڑکھڑا گئی اور بیٹنگ لڑکھڑانے کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ کو موقع مل گیا اور ساؤتھ افریقہ زندگی میں پہلی دفعہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کولیفائی کر گیا ہے ناظرین ساؤتھ افریقہ نے اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں آٹھ لگاتار میچ جیتے ہیں اس وقت تک ساؤتھ افریقہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کی انبیٹیبل ٹیم ہے اور ناظرین یہی حال ہے انڈیا کا انڈیا بھی اس ٹی ٹوئنٹی ورلکپ دوہزار چوبیس میں ایک میچ بھی نہیں ہارا ناظرین فیلحال ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا اور ساؤت افریقہ کا فائنل ہوگا آج شام کو انگلنڈ اور انڈیا کا سمی فائنل ہونا ہے لیکن یہ بات میں آپ لوگوں کو پہلے سے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر بارش ہوئی اور بارش ہونے کی وجہ سے انڈیا اور انگلنڈ کا میچ نہ ہو سکا تو انڈیا آٹومیٹیکلی کولیفائی کر جائے گا فائنل کے لیے اور ناظرین ویدر فورکاسٹ کے مطابق آج شام کو ساڑھے ساتھ بجے جو انگلنڈ اور انڈیا کا میچ ہے اس میں بہت تیز بارش ہے اس وقت بھی بارش ہے اور ابھی بھی بارش ہو رہی ہے تو جس سے یہ نظر آتا ہے کہ انگلنڈ اور انڈیا کا میچ 99% چانسز ہیں کہ کینسل ہو جائے گا اگر کینسل ہو جائے گا انڈیا کولیفائی کر جائے گا اور پھر آپ کو دیکھنے کو ملے گا انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا فائنل ناظرین ساؤتھ افریقہ کے پاس یہ بڑا بہترین موقع ہوگا لیکن دونوں ٹیمیں مقابلے کی ہیں اگر آج انڈیا انگلنڈ سے جیت جاتا ہے یا میچ گروہ ہو جاتا ہے تو انڈیا بھی انبیٹیبل ٹیم ہوگی ٹی ٹوئنٹی ورلکپ دوہزار چوبیس کی اور ساؤتھ افریقہ بھی انبیٹیبل ٹیم ہے ٹی ٹوئنٹی ورلکپ دوہزار چوبیس کی دیکھنے والا مقابلہ ہوگا ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے درمیان دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے ٹوہزار چوبیس ٹی ٹوئنٹی ورلکپ آپ لوگ اس کی اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمیٹ سیکشن بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ